تو گائز یہ بہت چھوٹی ویڈیو ہونے والی ہے لیکن اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بہت امپورٹن چیز بتانے لگا ہوں اور وہ یہ ہونے والی ہے کہ کوڑی روڈز نے یہاں پہ آج براک لیسنر کو کر دیا گیا ہے چیلنج ایک رابر میچ کے اندر تو چھلی شروع کرتے ہیں ہوتا کہ کوڑی روڈز آتے ہیں اپنے وغیرہ سپیچ دیلیور کہتے ہیں وہ اپنے بارے میں سب سے بہتے ہیں اور اس کے بعد اس کے بعد وہی سیگمنٹ کے اندر براک لیسنر کے بہت سارے نام بولتے ہیں کہ ہم سب کے اندر ایک براک لیسنر سے ضرور ہیں فیر آف ہائیٹس اور بہت 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 بڑے بڑے ایک زیادہ بس کو دیتے ہیں براک لیسنر کے لیکن پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دا مین مطلب وہ جو ریفر کرتے ہیں مطلب وہ کہتے ہیں مطلب پہلے تو وہ ہنٹ کرتے ہیں کہ وہ کس سے بات کرنا ہے پھر اس کے بعد وہ ریفر کرتے ہیں کہ who i am talking to and what i am talking پہلے وہ یہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں براک لیسنر یعنی وہ ان کو ریفر کرتے ہیں براک لیسنر کو سیدھا میسج جنہی پہ کرتے ہیں اور اس کے ایدو والی سیگمنٹ کہتے ہیں وہ سیدھا آجاتے ہیں پرنٹ کے اوپر وہ کہتے ہیں ان کو چیلنج کرنا ہے یعنی کوڈی روڈز وانٹس ٹو فیس براک لیسنر جو ان کا ڈریم ہے جو ان کا بھی دماغ ہے کوڈی روڈز کا وہ یہ ہے ایک ربر میچ اب دیکھنا ہی ہوگا اگلے ہفتے کے منڈی نائٹ روڈز کے اندر کے کیا یہاں پہ جو براک لیسنر ہے وہ چینلنج ایکسپ کریں گے کوڈی روڈز کا نہیں ربر میچ کے بعد ربر میچ کیا میچ ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا ہے یہ میں آپ ہوگا ابھی ویڈیو میں جیٹے ہیں میں ایکسپلین کر کے بتاؤں گا براکی کوڈی روڈز اسے براک لیسنر کا میچ جو ہے وہ یہاں پہ سیٹ ہو جائے گا اگلے ہفتے پروبابلی اور براک لیسنر نے اگلے ہفتے ایکسپٹ کرنا چینلنج اور کوڈی روڈز نے یہاں پہ براک لیسنر کو آج کے منڈی نائٹ روڈز کے اندر چینلنج کر لیا ہے ایک ربر میچ کے لیے